ٹاٹا ہیریر کچھ ہی دنوں میں سب کے سامنے آ جائے گی اور کمپنی بھی ہفتے میں ایک ریزر تو شوک کر ہی دیتی ہے آج ایک انٹیریر سپائی شورٹ سامنے آیا ہے جس میں گاڑی کا ڈیزل آٹومیٹک ویرینٹ دیکھنے کو ملا ہے اس فوٹو میں آپ کو ٹسکرین انفرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے آئیے اس فوٹو کو دھیان سے دیکھیں ہیلو فرنڈز میرا نام ہے رشب اور آپ دیکھ رہے ہیں کار نیوز بے ہارٹشوٹ انفو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہم ایسی ہی گاڑیوں سے جوڑی نیوز اور آفرز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں تو چلیے اب شروع کیا جائے تھانکس ٹو آٹوکارینڈیا.کام یہ پک سب کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اس فوٹو میں آپ ساف ساف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پروڈکشن ریڈی موڈل ہے جس کی LED ہیڈلائٹس بھی دیکھی جا سکتے ہیں جو کی ایک بہت ہی سیکسی لک دے رہی ہیں انٹیریئر کی بات کرے تو آٹومیٹک گیئر باکس دیکھنے کو ملا ہے ہمیں جو کی ایک ہنڈائی کا سکھ سپیڈ ٹورک کنورٹر آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے انٹرسٹنگلی یہ سیم ٹرانسمیشن ہے جو ہنڈائی ٹیوسن میں دیکھنے کو ملتی ہے کمپنی نے اس انجن کا نام کریو ٹیک رکھا ہے جو کی ایک دو لیٹر کا ٹربو ڈیزل انجن ہوگا ڈاپ موڈلز میں آپ کو فو ویل رائب کی آپشن بھی ملے گی پیٹرول انجن کے بارے میں ابھی تک کوئی اپڈیٹ نہیں آیا ہے لوکل آثورٹی سے بات کرنے پر پتہ لگا ہے کہ پیٹرول انجن بھی ضرور آئے گا اس گاڑی میں لیکن کونسا اس بارے میں کچھ نہیں پتا چلا ہے ابھی تک اب اگر باقی انٹیریئر کی بات کریں تو ایک لارج فلوٹنگ ٹسکرین انفرٹینمنٹ سسٹم دیکھنے کو ملتا ہے جو کی ایک ساتھ یا آٹھ انچ کا ہوگا اتنا ہی نہیں آپ کو آل بلیک انٹیریئر کی آپشن بھی دیکھنے کو مل رہی ہے پوشٹ آٹ بٹن کے ساتھ ساتھ سٹیرنگ ماؤنٹڈ بٹنز تم ملیں گے ہی آپ کو جینوری 2019 میں لانچ ہونے والی یہ گاڑی سب کو پیچھے چھوڑ دے گی جیسے کی 18 اکٹوبر کو آنے والی نسان کیکس ہنڈائی کرٹا اور میبی کیا ٹسکر کو بھی آپ ہمیں بتائیں آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی اور کیا آپ اس گاڑی کو بک کریں گے نیچے کمنٹ ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ایسی ہی گاڑیوں کے دنیا سے جھوڑے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے انسٹاگرام اور فیس بک پیج پر تھینکیو